السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام اپنی جسوانی ساخت اور قد کارٹ میں ساتھ ہاتھ لمبے تھے اور ساتھ ہاتھ چوڑے تھے یا میٹر کے حساب سے جیسا کہ بعض حضرات نے اس کو لکھا ہے کہ تقریباً سنتیس میٹر لمبائی تھی اور چار میٹر چوڑائی والے انسان تھے تو ان کے اولاد جو ہے وہ کم ہوتے ہوتے آج ہمارے قد کارٹ جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اگر اس بات کو مان لیا جائے تو یہی تو ڈاروین کا نظریہ ارتقاء ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفہ والصلاة والسلام علی النبی الامی المصطفیٰ وعالی وصحبہ اجمعین ہم اس سوال کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وباللہ التوفیق صحیح حین کے اندر حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خلق اللہ آدم وطولہ ستون زراعا اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا ہے تو ان کا قد جو تھا ان کی لمبائی جو تھی وہ ساٹھ ہاتھ تھی اور خلق جو ہے یعنی مخلوق جو ہے اس کے بعد کم ہوتے ہوتے آج تک کے جو قد کاتھ ہیں ان تک پہنچ گئی ہے آج سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک اور اس کا حل جو بیان کیا ہے تفصیل میں جانے سے پہلے ہی آپ سن لیں علامہ ابن حجر علاسقالانی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا ہے یہ فرمایا ہے کہ انکل قرن یکونو نشعتہو فی طول اکثر من القرن لازی قبلہو کہ ہر صدی کے آخر میں یہ فرق اتنا پڑتا چلا گیا کہ جو پہلے قد کاتھ تھے پہلے سو سال اور اس کے بعد اگلی جو قرن ہے اگلے قرن میں اگلے سو سال کے بعد قد کم ہوتے چلے گئے ہر قرن پہلی جو تھی وہ بعد میں آنے والی قرن سے لمبی تھی اور بعد میں آنے والی اس سے چھوٹی تھے چھوٹے لوگ تھے یہ امت مصطفیٰ تاک یہ بات یعنی کم ہونے کی رک گئی اور وہ بات جو ہے اس بات پر فیصلہ ہوا کہ اب یہ یہی ہیں لیکن ان کے درمیان میں یہ فرماتے ہیں آخر میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ واللہ عالم یہ ان کے الفاظ تھے تو دیکھئے ترمزی میں بھی ہے اس میں یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ ساٹھ ہاتھ ساٹھ زرعہ ساتھ ہاتھ اور ساتھ ہاتھ سکسٹی اور سیون سیون تو اس میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی یہ بیان فرمایا ہے کہ فیہ علی بن زید بن جدعان ضعیف علامہ ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر یہ جو علی بن زید بن جدعان ہے یہ شخص قابل اعتبار نہیں ہے حدیث کمزور ہے لیکن باوجود اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ جائزہ لیتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر کیا صورتحال ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یورپ کے لوگ جو ہیں نا وہ ایشیا کے لوگوں سے زیادہ قد کاٹ والے ہوتے ہیں اور عام آدمی جو ہے جیسا کہ علماء نے لکھا ہے یعنی ڈاکٹرز حضرات سے لیے یہ بات جو واضح کی گئی ہے کہ ایک سال کے اندر بچا چھہتر یعنی سیونٹی سکس سینٹی میٹر جو ہے نا اس کا قد ہوتا ہے دوسرے سال میں ایٹی ایٹ تیسرے سال میں نائنٹی فائی چوتھے سال میں ون زیرو تھری اور پانچمہ سال میں ون ٹین اور چھٹے سال میں ایک سو سولہ یا ون سکسٹین سینٹی میٹر قد ہوتا ہے اور اٹھارمہ سال میں جا کر باقی مخصر کرتے ہیں بات کو کہ ون سیون سیون اور لیڈیز جو ہیں وہ اٹھارمہ سال میں جا کر ون تیری سیون سینٹی میٹر ان کا قد ہو جاتا ہے یہ مرد اور عورتوں کے قد کارٹ کی بات ہو رہی ہے ایک دوسری دنیا کے بارے میں یہ ہے کہ مرد حضرات ہولینڈ میں بلجیم میں ڈنمارک میں اس میں یہ لوگ ان کی قد کی لمبائی بہت زیادہ ہوتی ہے اور عورتیں جو ہیں لمبے قد کی وہ چیکو سلواکیہ میں ہیں ہولینڈ وغیرہ میں ہیں اور اس طرح دنیا کے اندر چھوٹے قد کے مرد جو ہیں وہ تیمور شرکیہ میں ہوتے ہیں یمن میں ہیں لاوس میں ہیں ملاوی میں ہیں مڈگیشکر میں ہیں اور عورتیں موریتینیہ میں چھوٹے قد کی ہوتی ہے فلپین میں چھوٹے قد کی ہوتی ہے بنگلہ دیش میں چھوٹے قد کی ہوتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ جائزہ لینا شروع کریں کہ آج کے اس دور میں دنیا میں سب سے لمبے قد کے آدمی کہاں ہیں اس وقت آج اگر آپ کہیں تو لمبا قد ہولینڈ کے اندر ہے کہ 182 سنٹی میٹر کے آدمی موجود ہے اور بینے ہیں اس کے بعد دوسرا نمبر بھی ہی آتا ہے کہ 170 ہے اور تیمور شرکیہ میں 160 اور 144 ہے لیکن سب سے زیادہ قد اگر کہی کبھی رہا ہے تو وہ ہے 272 امریکہ میں 272 سنٹی میٹر کا آدمی تھا آپ دیکھیں کہ قد کاٹ کے بارے میں فرق ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے اور یہ غیبی خبریں یاد رکھنا اور غیب کی خبروں کے بارے میں یقین کرنا وہی پر منحصر ہے اس کا اگر تو اللہ کے نبی نے ان کو تو وہی آتی تھی تو وہ اگر بتا دیتے ہیں آمننا و صدقنا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جو ستون و زیران فی السما حدیث کے الفاظ ہیں کہ آسمان میں زیرہ اب زیرہ کے بارے میں یعنی ہاتھ کے بارے میں کونی سے لے کر یہ آخری انگلی کے یعنی درمیانی جو انگلی ہے اس کے آخری کے نارتہ کہ اس کو بھی زیرہ کہتے ہیں اور اس زیرہ کی جو سینٹی میٹر کے لحاظ میجرمنٹ ہے وہ ہنفیوں کے ہاں آرہ ہے اور مالکیوں کے ہاں آرہ ہے شوافے کے ہاں آرہ ہے کوئی اس کو باون کہتا ہے کوئی اس کو چھاریس کہتا ہے کوئی اس کو بتیس کہتا ہے خیر ایک فرنچ ماہر نے جس نے اس کو مستشرک کہتے ہیں مستشرک وہ آدمی ہوتا ہے مستشرک جس نے جو ہے تو نان مسلم لیکن اس نے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے دین اسلام کی تاکہ اس کے اندر وہ خامیاں تلاش کر کے مسلمانوں کے سامنے پیش کرے اور اپنا مقصد حل کرے میں تو اسی کو مستشرک کہتا ہوں جو یہ کوشش کرتا ہے اور آپ دیکھئے کہ فرق ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یورپ میں افریقہ میں اور قدقات میں فرق ہوتا ہے اور قرآن نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے عمالکہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں بڑے لمبے چوڑے قدوں کے ہوتے تھے جیسے کہ مساء علیہ السلام آپ جانتے ہیں کون ہے وہ بنی اسرائیل کے ہیں اور ان کی اولاد میں سے ہیں یاکوب علیہ السلام کی اور یاکوب علیہ السلام اسرائیل کہلاتے ہیں ان کا لکم تھا ان کا اصل ٹھکانہ کون سا تھا فلسطین تھا تو فلسطین سے جب یوسف علیہ السلام بکتبکاتے وہاں مصر میں پہنچتے ہیں تو وہاں حکمران بن گیا اس کے بعد پھر بنی اسرائیل وہاں بڑی دیر ترک رہے ان کی تعداد تقریباً چھے لاکھ اور سات لاکھ تک پہنچ گی موسیٰ علیہ السلام ان کو جب لے کے نکلے ہیں اور جب وہ وہاں سے بچ کے نکل گیا ہے بہرہ کلزم سے آگے نکل گیا اور فیرون اس کے اندر غرق ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی ہمارا علاقہ اصل کہاں ہے فلسطین ہے تو اس کو ہم نے قبضہ کرنے جہاد کا اعلان کیا تھا کہنے لگے لا 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 یا موسیٰ لن ندخلا ہم اس کے اندر تو جائیں گے نئی انہ فیہا قوم الجبارین وہ تو بڑے عمالکہ ہیں بڑے بڑے قد کارٹ کے لوگ ہیں ان کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے اور میں نے اس طرح اللہ رب العالمین دو قومہ کا ذکر کیا جن کو بائدہ کہتے ہیں وہ عرب تھے بائدہ کا مطلب ہے وہ قومیں پوری کی پوری تباہ ہوگی ان کی آگے نسل چلی ہی نہیں ہے وہ عرب بائدہ کلاتے ہیں ایک سمود ہے جو طبو کے علاقے میں مدائن سالے سالے ہے سالے علیہ السلام کی جو قوم تھی سمود آپ چار سو کلومیٹر مدینہ سے طبو کی طرف اگر سفر کرتے ہیں تو وہاں پر یہ ہے کہ وہ لوگ پہاڑوں کو کھوٹ کر اپنے مکان بناتے تھے اور ائر کنڈیشن بناتے تھے تو آپ اندازہ لگا لیجی کہ ان کے قد کار کتنا اور کتنے مضبوط ہوں گے اور بین اس طرح کے یہ عرب الخالی میں مشرقی صعوبے میں سعودی عرب کے مشرقی صعوبے میں گروبہ خالی ہے اس کا کچھ حصہ وہاں یمن سے ملتا ہے تو اس میں آدھ کی قوم تھی اللہ اکبر قوی رسولہ الحاق اس کے اندر اللہ رب العالمین ان کا تذکرہ کیا ہے انہیں دونوں قوموں نے تباہ کر دیا انکار کر دیا اللہ کا انکار کر دیا قیامت کوئی نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو اللہ رب العالمین نے اس قوم پر عذاب بھیجا سات راتیں اور آٹھ دن تھنڈی ہوا جو قابل برداشت نہیں تھی وہ چلتی رہی ایک لمعہ کے لیے بھی نہیں رکی اور پھر وہ تباہ و برباد کر دیا گیا اور قرآن کی اسی آیت میں آیت نمبر سات کے اندر سورہ الحاق انہتر نمبر ہے سورہ کا اور آیت نمبر ہے سات فرمایا کہ انہم اس کے اوپر اتنی ہوا چلی اتنی سخت چلی سردی سے بھی اور تیز ہوا سے بھی کہ انہم اعجاز نخل خاویہ جیسے خجور کے تنے پڑے ہوتے ہیں آپ اندازہ لگا لیجئے خجور کے تنے کے ایک تشبیح بیان کی ہے لیکن یہ لازمی نہیں ہے وہ اتنے اتنے لمبے قط کی ہوں اللہ تعالی نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تخویم اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے بندر خوبصورت ہوتا ہے جانور یہ خوبصورت ہوتے ہیں اللہ تعالی نے ان کا تو ساری نیچے کر دیا ہے یہ ایک ہی انسان ہے جس کا سر بلند رکھا ہے اس کے بھی ہاتھ اور پاؤں ہیں جانوروں کے بھی ہاتھ اور پاؤں ہوتے ہیں لیکن ان کو جھکا دیا ہے وہ ہر وقت اپنا سر ان کا نیچے ہی رہتا ہے وہ اوپر نہیں کر سکتے اگر کبھی کبھی ریش کے اوپر کھڑا ہوا دیکھتے ہیں لیکن وہ بھی اس کا عجیب ڈیزائن بنتا ہے وہ بندر ہو یا ریش ہو یا کوئی اور مخلوق ہو یہ انسان ہے اشرف المخلوقات خوبصورت لگتا ہے کہ جب وہ دو پاؤں پر چل رہا ہے اس کا سر بلند ہے اسی لیے فرمایا کہ ہم نے آپ کے سر کو بلند کیا کسی غیر اللہ کے سامنے نہ جھکانا یہ مضمون تو بہت ہی تفصیل طلب ہے لیکن دوستو یاد رکھو آج بھی ہے کہ ایک آدمی بڑا ہی لمبا ہو جاتا ہے کیا وہ خوبصورت ہے بلکل نہیں ہے میں تو یہی مانتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو قدھ کٹھ والا بنایا ہے لیکن جتنا یہ مبالغہ کرتے ہیں لوگ اب سنتی میٹر جو ہے آپ اندازہ لگائیے چار میٹر چوڑا ہو سنتیس میٹر لمبا آدمی جو اس کی کیا قیفیت اور حالت ہوگی ٹھیک ہے اس وقت یہ جانور تھے جنگلی جانور تھے ان کے بچاؤ کے بلی اللہ رب العالمین نے ان کو اس حالت میں بنایا ہے کہ کائنات کے اندر جب وہ اکیلے تھے اور ان کے ساتھ ان کے بیوی تھی ہوا تھی تو وہ کیسے گزارہ کرتے ہوں گے اللہ عالم لیکن ہم اس سلسلے میں نہیں ہمیں اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ مخلوقات جو ہے جیسے یہ دعویٰ کرتے ہیں جیسے ڈارون کہتا ہے اس کا تو یہاں پر رد ہوتا ہے ڈارون کا رد ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور فرمایا کہ آحسن تقویم بنایا اور خوبصورت ہے ہاں قد کم ہوتے رہے ہیں اور علامہ ابن حجر کی بات جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے کہ ہر صدی میں ہی کم ہوتے گئے اور اللہ کے نبی کی امت تک آ کر یہ قد رک گئے ہیں وستقرر العمر واللہ عالم بسواب تو اب اس کو آپ ذہن نشین کر لیں حضرت پھر بھی میں نے کوشش کیا مخصر کرنے کی پھر بھی بات لمبی ہو گئی ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ